اسلام علیکم لیکچر ٹونٹی فور ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک غصہ پایا جاتا ہے کلاس کے اندر اس وقت میچ کو لے کر لیکن کوئی بات نہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن جی سی اے کا سٹوڈنٹ ہے اچھا موسم ہو تو بھی پڑھ لیتا ہے موسم خراب ہو تو بھی پڑھ لیتا ہے زیادہ خوش ہو تو بھی پڑھ لیتا ہے مگین ہو تو بھی پڑھ لیتا ہے چھیک ہے نا جی اچھا ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے انٹرسٹ ریٹ کو لے کر اصل میں نا آئی کیا کوسٹن کے اندر آئی کیا کوسٹنز ہم کرنا شروع کری چکے ہیں اور مزید کرتے بھی رہیں گے ریٹس کی نا بچھار کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے والا ریٹ ہم نے یوز کرنا ہے جو لیسر ہوتا ہے نا لیسر سیمپل والا سپائیسی نہیں سیمپل تلوں والا نہیں لیسر جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو انٹرسٹ ریٹ دراصل کیلکولیٹ کرتا ہے یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ امپلیسٹ اندہیلیز مطلب چھپا ہوا اندہیلیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل میں ہوتا ایسے ہے مثال کے طور پر یہ ایکسل کی شیٹ ہے لیسر کی بات ہونے لگی ہے ٹھیک ہے لیسر مثال کے طور پر لیسر نے ایسٹ خریدا ٹھیک ہے جی سات لاکھ کا اس کے بعد پھر اس نے اس ایسٹ کے پیسے بھی لیسی سے لینے اور کچھ سوپر کمائی بھی کرنی ہے تو اس نے ایک دو تین چار قرائے لے لیے ٹھیک ہے جی چار قرائے لے لیے اس نے دو دو لاکھ کے تو انفیکٹ اس نے سات لاکھ انویسٹمنٹ کر کے کماغ اتنے لیے ہاتھ لاکھ اب آئے آر آر آپ کو یہ ایکسل چیٹ نہ اویلیبل ہوگی پرچے میں نہ آپ کو یہ نکالنا پڑتا ہے یہ آپ کو دیا ہوتا ہے سوال میں ابھی تک ہر سوال میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا تھا implicit rate interest rate ٹھیک ہے نا یہ آپ کو given ہوتا ہے نہیں given ہوگا تو نکالنا بھی سیکھیں گے ہم rentals بھی غائب ہو جائیں گے کبھی interest rate بھی غائب ہو جائے گا اس لیے وہ بعد میں دیکھیں گے end پہ جا کے پھل حال تو یہ صحیح نہیں آیا 6% کم ہے ذرا ایک اور کرایا ڈال دو تھوڑا صاحب ذرا آج تک 6% آیا نہیں تھا میں نے اس لیے کہا ہے ٹھیک ہے جی IRR ویسے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تقریباً تیرہ پرسنٹ اصل میں پرچے میں یوں لکھا ہوتا ہے ایسے کر کے بھی لکھا ہوا ملا ہمیں ایک ادھر ایٹ ایسے ہی ہے نا تو چلو ہم اتنا کر لیتے ہیں چار ڈیسیمل تک یہ بسیکلی آؤٹ فلو اور یہ اس کے ان فلوز ٹھیک ہے اور یہ ریٹ جو ہے امپلیسٹ ان دا لیز اصل میں یہ IRR یہ نکالتا کون ہے نکالتا کون ہے لیسر نکالتا کون ہے اب لیسر کو تو چونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے یہ لیسر نا یہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ اس کے ذہن کے اندر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں یہ انیسمنٹ کر رہا ہوں مجھے اس پہ اتنا ریٹان چاہیے اس حساب سے پھر یہ سیٹ کرتا ہے اپنے رینٹلز وغیرہ ٹھیک ہے تو جو لیسر ہوتا ہے سیمپل لیسر وہ امپلیسٹ ریٹ یوز کرتا ہے امپلیسٹ انٹرسٹ ریٹ چھپا ہوا ریٹ جو میں نے آپ کو نکال کے دکھایا ہے یہ آپ کو نکالنا ہی پڑتا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ گیون ہوتا ہے بہرحال اب ہم نے یہ اور کیا تھا دیکھا تھا کہ چاہے سوال لیسر کا ہو چاہے لیسی کا ہو اکثر لیسی کے سوالوں کے اندر بھی لکھا ہوتا تھا امپلیسٹ ریٹ اندلیز اور ہم وہی یوز کر رہے ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا ریٹ کیلکولیٹ تو کرتا ہے لیسر جس کو امپلیسٹ ریٹ کہتے ہیں اگر وہ ریٹ لیسی کو پتا ہو تو لیسی بھی وہی ریٹ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات کیا ہے کہ لیسر کو ریٹ نکالنا پڑتا ہے وہ نکالتا ہے اور لیسی بھی اسے کہتا ہے لیسر بھائی جو ریٹ چھپا ہوا ہے اس لیز میں وہ تو بتا دو ٹھیک ہے میں نے بھی اپنی کیلکولیشنز کرنی ہے تو اگر تو لیسر اس کو بتا دے تو پھر تو وہی ریٹ یوز کر لے گا لیکن لیسر اتنے اچھے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ریٹان کا ریٹ بتائیں تو اگر نہ گیون ہو تو پھر لیسی کس طرف جائے گا یہ ایک سیچویشن ہے اور اس کے بعد ایک لیسر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ لیسر مینیفیکچرر ڈیلر لیسر کہلاتا ہے مینیفیکچرر یا ڈیلر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ چیز بنانے والا یا امپورٹر مثال کے طور پر تھا ڈیلر تھا مینیفیکچرر یا ڈیلر اس نے کہا کہ میں یہ کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتا ہوں کہ میں ایسٹ کو لیس پہ بھی دینے لگ جاتا ہوں یہ تین طرح کی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ انٹرس ریٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیا مطلب لیسر سیمپل جو ہے اس کی بھی صرف فائنینس لیس میں ریٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپریٹنگ میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی یہاں پر بھی یہ لیسر ہے لیسر نے اس کی بھی دو طرح کی ہوں گی تو فائنینس میں ریٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور لیسی کا بھی سوال ہو تو لیسی کی جو سیمپل لیس تھی صرف اس میں ریٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو دوسرا لو ویلیو یہ کل جو ہم نے کیا ہے شورٹ ٹام اس کے اندر تو ریٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب لیسر کونسا ریٹ یوز کرے گا امپلیسٹ ٹھیک ہے اور اگر لیسر مینفیکشور ڈیلر ہوگا یہ اب سوالوں میں جا کر دیکھیں گے فلحال صرف میں یہ لسٹ منا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس سیو ہو جائے تو یہ یوز کرے گا ہائر آف امپلیسٹ ریٹ یا مارکٹ ریٹ ہائر آف امپلیسٹ ریٹ یا مارکٹ ریٹ کیا ہوتا ہے یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں یہ ساری لوجکس انشاءاللہ آئیں گے ابھی تو مینفیکشور ڈیلر شروع نہیں کیا آج شروع کریں گے انشاءاللہ مارکٹ انٹرسٹ لیکن یاد رکھنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ابھی یوز نہیں ہونا صرف لسٹ کے اندر لکھ دیا تاکہ یہ بھی رہے بات یہ چار رہی تھی کہ امپلیسٹ ریٹ جو ہوتا ہے لیز میں چھپا ہوا ریٹ جو ہوتا ہے وہ کیلکولیٹ کون کرتا ہے لیسر اگر لیسی کو یہ ریٹ پتا ہو تو لیسی بھی یہی ریٹ یوز کرے گا لیسی یوز لیسرز امپلیسٹ ریٹ کس کا لیسر کا امپلیسٹ ریٹ لیسی یوز لیسر امپلیسٹ ریٹ لیکن اب اگلی بات لیسی اتنا میں نے کہا لیسر اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ لیسی کس ریقویسٹ کو مانی جائے تو اگر لیسر کو لیسی کو لیسر والا امپلیسٹ ریٹ نہیں معلوم ہو رہا تو اب بچارہ کیا کر تو وہ پھر ایسی صورت کے اندر لیسر بات if سبحان اللہ بات بھی اور if بھی بات اف لیسی بات اف لیسی do not know this this what لیسرز امپلیسٹ ریٹ چلو لکھ دیتا ہوں لیسی not do not know لیسر ، بیریس experienی صورت ویدیسر بات ا immense ویدیسی علیقہ بات امپلیسر incremental borrowing rate کیا ہوتا ابھی سمجھا دیتا ہوں آئی کے سوالوں کے اندر rates زیادہ سارے دے دیتا ہے یہ لازمی ہے پتہ ہونا ہمیں ٹھیک ہے پہلی بات lesser implicit rate rate use کرے گا لیز والا کیونکہ اسی نے calculate کیا تو اسے تو پتہ ہی ہوگا لیسی پوچھے گا اس سے اور اگر یہ بتا دے گا تو پہلی preference یہی ہے کہ لیسی بھی یہی rate use کرے گا لیکن اگر لیسی ان کو نہیں پتا do not know lesser's implicit rate تو پھر وہ کیا کرے گا اپنا incremental borrowing rate use کرے گا اس کی signifikanز بتا دوں تھوڑی سی اس بات کی آئی کے پہ ایک دو سوال ابھی آئیں گے بھی سی آپ کے سامنے آئی کے پہ پتہ کیا کرتا ہے اب ایک بات پتہ لگ گئی کہ lesser implicit rate نکالتا ہے اور اس سوال میں تو وہ use کریں گے لیسی کو اگر پتہ ہے lesser کا implicit rate تو وہ use کرے گا ورنہ اپنا incremental borrowing وہ کیا ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب آئی کے پہ سوال میں کیا کرتا ہے ایک سوال دے گا lesser اور lessie دونوں کے entries کر دو اب اس میں lesser کا implicit rate اس نے دیا ہوگا اور سوال میں لکھا ہوتا ہے سوال میں یوں لکھ دیتا ہے کہ lesser کا implicit rate یہ ہے let's say 12% لیکن this rate is not known to lessie and lessie's incremental borrowing rate is let's say 13% اب بچہ lesser کا سوال کرے گا تو کونسا rate لگائے گا 12% لیکن جب lessie کا سوال کرنا ہے تو 13% لینا ہے 12 نہیں لے سکتے اب بچہ وہاں پہ کیا گلتی کہا جاتا ہے کہتا ہے lessie کو نہیں پتا مجھے تو پتا ہے میرے سوال میں تو لکھا ہوا ہے بھائی وہ سوال میں اس نے لکھ کے بتایا ہے آپ کو بتا رہا ہوں lesser کے لیے lessie کو نہیں پتا تو اس کی بات ماننی ہے تو اگر lessie کو rate نہ پتا ہو تو پھر lessie کیا کرے گا پہلی کوشش وہ یہی کرے گا اس سے request کرے گا بھائی مجھے بتا دو اگر نہیں پتا ہوگا تو پھر کونسا rate use کرے گا اپنا incremental وارنگ یہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے lesser manufacturer dealer lesser جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے آج شروع کرنا ہے اس کے لیے بس یہ تاکہ list پوری ہو جائے میں نے لکھ دیا ہے اس کو بھی یہاں پر آپ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ کونسا rate use کرتا ہے market rate یا implicit rate میں سے جو higher ہو اب یہ کیا ہوتا ہے market rate implicit rate الگ کیسے ہوتا ہے یہ جب موقع آئے گا تب کی تب دیکھیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اب تھوڑی سی بات کر لیں incremental borrowing rate کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر ایسے example لیسی کی اس وقت جو existing borrowing's ہیں لیسیز existing borrowings ان کی ڈیٹیل کیا آئے جی existing borrowings کی ڈیٹیل یہ ہے کہ انہوں نے ایک loan لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کو 13% interest پڑ رہا ہے اور لیسیز صاحب نے اگلا loan اسی bank سے لیا تو آپ ذرا سوچ کے بتائیں اگلا loan جو یہ لیں گے یہ ان کو زیادہ rate ملے گا یا کم پہ ملے گا بائجن customer repeat customer ہے یہ جا کے bank کو کہے گا بائجن میں پہلے بھی آپ سے loan لیا ہو ہے مجھے discount دیں ایسا ہی ہوگا نا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ loan ہے یہ کیا ہے loan ہے اگر پہلے loan لے کر دوبارہ loan لینے جاؤ گے تو پرانے پرانے کسٹمر نہیں رسکی کسٹمر ہو اس کا رسک بڑھ جائے گا loan دینے والے کا رسک بڑھ جائے گا اور وہ interest rate زیادہ charge کرے گا میں نے کہا بتا دوں آپ کے ذہن میں کبھی ایسی بات ہو واقعی bargain کر کے آگے پیچھ ہو جاتے ہیں rates لیکن میں norm کی بات کر رہا اگر لون پہ لون لینے جائیں گے تو اگلی بار لون آپ کو مہنگا ملے گا ٹھیک ہے تو اگزیسٹنگ borrowings ہیں یہ ٹھیک ہے جی اب یہ تو اگزیسٹنگ borrowings ہیں اب اگر لیسی نیا لون لینے جائے تو بزار سے اس کو یہ لون 18% پہ ملے گا مثال دے رہوں تو لیسی کا incremental borrowing rate نہ 13 ہے نہ 15 ہے بلکہ 18 ہے ٹھیک ہے جو existing borrowing اس کے پاس ہیں جس rate پر وہ بھی relevant نہیں ہے incremental ہزار سے وہ لینے جائے تو اس کو کتنے interest rate کے اوپر loan ملے گا یہ ظاہر سی بات ہے یہ آپ لوگ نے نہیں کرنا یہ سوال لکھ کر دے دے گا کہ لیسی incremental borrowing rate is 18 person لیسی incremental borrowing rate is rate is 18 percent لیکن اہم بات کیا ہے اہم بات کیا ہے loan اب ہی لیا نہیں ٹھیک ہے یہ صرف کیا ہم کہہ رہے ہیں اگر لینے جائیں تو loan اب لیا نہیں یہ ہوتا incremental borrowing rate ٹھیک ہے بچو تو اب سوال نے تو صرف یہ کرنا ہے آپ کے ساتھ سوال نے یہ کہنا ہے سوال جیسے میں نے بولا آپ کو سوال میں لکھا ہوگا کہ incremental بار ریٹ بلیٹ سے چودہ پرسنٹ ہے اب آپ اگر لیسی کا سوال کریں گے تو کون سا ریٹ اٹھائیں گے چودہ پرسنٹ بس یہ آپ پتا ہونا چاہیے ہاں ہوتا کیا incremental بار ریٹ وہ صرف میں نے سمجھانے کی چھوٹی سی example دی incremental borrowing rate کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لینے لون لینے جائے لون لیا نہیں ہوا ابھی تو وہ کتنے میں ملے گا یہ ہوتا ہے incremental borrowing ریٹ ٹھیک ہے ایسی درہ میں نے کہ چلیں یہ بچوں کے پورا ہوتے ہوتا یہ بات کر لیں ہاں فرق آئے گی کس سے فرق آجائے گی تو لیسی کو نہیں پتا اس کے ریٹ کا لیسی نے اپنے حساب سے کر لیں پیمنٹ کے اوپر تو کوئی interest ریٹ کا فرق ہی نہیں ہوتا فرق تو پڑے گا اس کے اوپر principal interest کی amount کا دیکھیں بینک نے کس بنائی ہوئی ہیں یہ تو ہم accounting کر رہے ہیں بینک تو rentals لے رہا ہے انسٹالمنٹ لے رہا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ total lease payment اور پھر کوئی interest rate لگا کے یہ principal اور یہ interest تو اگر نہیں پتا تو اپنا rate لگائے گا تو principal interest کی amount different آئے گی لیکن bank نے principal interest الگ الگ نہیں لیا وہ تو خستے لے رہے ہے اس کی کریں نہیں نہ پتا لیسر نہیں rate بتا رہا اصل کیا بیچ میں چھپا ہوا rate ہے پھر کیا کریں گے کاؤنٹنگ نہیں کریں کچھ تو کرنا ہے نا اب discount rate بھی ضروری ہے ورنہ تو کسٹیں lease payment کو کیسے کریں پریزنٹ ویلیو پر لائیں اور کیسے منٹ سکیجول بنائے تھوڑا بہت plus minus ہوں گی چیزیں interest آگے پیچھے ہوگا ٹھیک ہے بیٹا پہلے کیسے ختم ہوگا چار قسطیں interest rate زیادہ ہوگا تو اس میں interest زیادہ آئے principle کم ہو جائے گا آپ کی calculation میں چار قسطیں تو چار سال میں پوری ہون نا لیس نے چار سال پہ ٹھیک ہے اس کو توڑیں تو بنتا ہے principle اور interest اگر آپ اس کو بڑھاؤ گے تو یہ کم ہو جائے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا میں کب کہہ رہا نہیں کرتے ہیں میں سادھا سی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے balance 100 روپے ہے ٹھیک ہے installment آپ کی 20 پچیس پچیس ہی کرو لو ویسے ضرورت نہیں ہے سوچ رہے ہیں تو یہ ساری کیا ہیں اب مثال کے طور پر ویسے کم بھی ہو سکتا ہے ہمارا incremental rate کم بھی ہو سکتا ہے میری example کو سامنے رکھ کم بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہی ہوگا جو implicit rate ہو سکتا ہے ہمارا incremental rate اس سے کم ہو اب ہوگا کیا پچیس روپے میں تین روپے interest ہے تو باقی کیا ہے اور اگر اب یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا جیسے کم ہوتا جائے گا وہ rate کے ساب سے interest نکلتا آئے گا اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی interest rate لیٹ سے زیادہ تھا اور چار آیا ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا 21 تو پھر interest rate زیادہ ہے تو اس کا حصہ زیادہ بن جائے گا یعنی ultimately کیا ہون ہے ultimately کوئی ایسی interest rate مثال کے طور پہ یہ 21 ہے 22 ہے 19 21 22 23 let's ٹھیک ہے 4 3 2 اس کا total کرو اور اس کا total کرو جی total کتنا بن گیا ultimo میں نے calculation غلط کیا یہ اس کو چھوڑ دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بڑھاتے جاؤ گے یہ principle اتنا کم ہو جائے گا فرق کیا پڑتا ہے ان دونوں نے مل کر کیا بن نوت ہے یہ installment ٹھیک ہے نا تو صرف بیٹا یہ توڑنے سے چیزیں بس principle کے amount کم ہو کے interest بڑھ جائے گا rate کم ہوا تو interest کم ہو جائے گا تو principal بڑھ جائے گا نہیں نا پتا آپ کیا کریں ٹھیک ہے اچھا جی کوئی سوال ایک کر لے نا آپ بے تسلی سے ایک ہی سوال میں دو rates لے کر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لیز نے چار سال میں ہی انڈ ہون ہے صرف فرق پڑے کا interest زیادہ ہے تو زیادہ ہے کم ہے تو کم ہے اگر انٹرس کام ہے دوسرا principal آ جائے گا اس کی تو انسٹالمنٹ ہیں چلیں تھوڑی سی ریویزن پھر کریں اور سلہ نہیں ہوا میرا لیس سی سارا ٹاپک ریوائز کریں جلدی سے ختم ہوگیا میں چار ہوں یہ سائیڈ پہ ہو لیس سی لیس نارمل لیز سیمپل نہ کہنا اس کو سیمپل ہوگے تو سیمپلی فائیڈ اپروچ ہے دوسری کو نارمل عام جو کرتے ہیں مجھے بتاؤ لیس کی جو نارمل لیز ہوتی ہے اس پہ پین ل کے اندر کیا آتا ہے ڈیپری سی ایکس پین اور انٹرس ایکس پین ایکس 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 کی آتی ہے اور انٹرس ایکس آتا ہے اور اس کی بیلنس ایٹ کے اندر رائٹ آف یوز آتا ہے لیز لائی بلیٹی آتی ہے لیز لائی بلیٹی کو توڑتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے میں وہ نہیں لکھ رہا لگ الگ اور انٹرس پیبل بھی آسکتا ہے ایڈوانس کے سوالوں میں ٹھیک ہو گیا اور اگر لیسی کی شورٹ ٹم لیز ہو یا لو ویلیو لو ویلیو ایسیڈ کی لیز ہو تو ایسی صورت میں تو ایسی صورت کے اندر پرافٹ اینڈ لاؤس کے اندر کیا آتا ہے رینٹ ایکس پینس آتا ہے اور بیلنس شیٹ کے اندر رینٹ پیبل بھی ہو سکتا ہے اور رینٹ پری پییڈ بھی ہو سکتا ہے وہ لیزر سے نکلا تھا ٹھیک ہے جی لیسر کی بات کریں اگر تو لیسر کی دو طرح کی لیس تھی فائنیس لیس پہلے پڑی تھی فائنیس لیس اگر ہو تو لیسر کے پروفٹ اینڈ لاؤس میں ڈیپری سییشن آتی ہے اچھا نہیں آتی انٹرس ایکس پینس آتا ہے اچھ اچھ اور تو کچھ نہیں آتا اس کے بعد بیلنس شیٹ کے اگر بات کریں تو بیلنس شیٹ کے اندر پی پی آتا ہے لیس ریس 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 کرن نون کرن میں آپ توڑ دیتے ہوتے اور ایڈوانس کے سوالوں میں ریس 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 نوڈ بھی آپ کو ریس بیلنس شیٹ کی بات کریں تو property plant and equipment آتا ہے بھولو مت اور rent receivable یا unearned rent آ جاتا تھا اگرہ revision کی ہم اتنا سوطر topic ہے بس اس میں نیچے اگر نوٹ کی بات بھی ڈال دیں تو یہ آپ کا topic تو ابھی تک جو پڑھا ہے سمجھ بھی آ رہا ہے تو بس چیزیں بڑھتی ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں these incentives بھول نہیں جانا پہلی installment میں سے net آپ نے بھول نہیں جانا termination penalty ایک تو lease term کو end کر دے گی دوسرا اس کے term کے end پہ آ جائے گی اور اگر نہ exercise کرے تو وہ آئے گی نہیں اور lease term آگے بڑھ جائے گی صحیح ہے پھر اس کے بعد ایسے ہی GRV ہے UGRV ہے GRV لیسی کے case میں expected to be paid والی ہوتی ہے اور پیو اس کے case کے اندر وہ کہتا ہے جی certain exercise کرو گے تو وہ لے لینا لیکن جب لیسر کی طرف جاتے ہیں تو GRV جو agreement والی ہے وہ ہوتی ہے اور UGRV بھی یہ صرف باتیں چھوٹ چھوٹی باتیں بس یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے بہرحال وہ بھی کسی وقت اس طرح سے revise کرتے ہیں تو یہ ایک دو income statement چیزیں آگئیں ایک دو تین balance sheet میں آگئیں low value میں صرف ایک چیز income statement میں آئی اور ایک چیز ہی balance sheet میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ یا ہوتا ہے نا receivable unearned payable prepaid ٹھیک ہے نا لیسر کے سوالوں میں آئے finance lease ہے تو ایک چیز profit and loss میں دو چیزیں lease receivable اور interest receivable balance sheet کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں اور اہم بات کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام یہ چوائس ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے recognition exemption کیا تھی جی ایک چوائس تھی ایک option تھی ٹھیک ہے چلے اب تھوڑا سا آجیں در اس طفحے پہ یہ ہم نے جو پڑھا تھا یہ examples کے ساتھ سمجھ آ گیا تھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اسے کسی نے کل چھوٹی کی ہو ہاتھ کڑا گا یہ lecture لیا تھا یوٹیوب پہ چلا گیا تھا اتفاق سے portal کے اندر issue آ رہا تھا جی نہیں لیا good سابر جس okay اچھا بچو example 1 page 46 پہ آئیں lessie acquired ذرا کل والا revise کریں lessie acquired a car for 9 months on lease at a monthly rent of 10,000 ہاں جی کیا entry کریں گے rent expense debit cash credit ٹھیک ہے جی بس ہر مہینے کے اندر یہ entry pass کرتے جانا ہے ہم نے simple short term lease ہے lessie has lessie and lesser enters into a five year lease both can cancel the lease at the end of any year 5 سال کی lease ہے لیکن دونوں کے پاس یہ option ہے کہ وہ ایک سال کسی بھی سال کے اندر پہ کھڑے ہوگے سے cancel کر سکتے ہیں تو ایسی lease کو trend کہتا ہے short term lease کہنا کیونکہ ایک طرح سے ایک سال کی lease ہے lessie کا سوال کر رہے ہو تو lessie کہہ رہا ہے قسم اٹھوالو میں نہیں کروں گا cancel تو ہم نے کہا دوسرے کا پاس بھی option تو ہے نا تو وہ cancel کر سکتا ہے ٹھیک ہے example 3 lessie has entered into a lease of 9 months with a purchase option at the end of 9 months low value یہ short term lease ہے نہیں standard نے کہا تھا کہ اگر purchase option آ جائے تو پھر یہ short term نہیں رہتی 4 کو چھوڑیں 5 پہ آئیں ادھر دیکھیں اچھا جی lessie acquired a laptop on lease for 3 years on 1 جنری 12 he has opted for recognition exemption rent payments to be made on 31 December each year our eyes follows تو 3 rents آگئے اب اگر recognition option میں نہ جاتا کوئی interest rate سوال میں given ہوتا ہم یہ lease payments نکالتے present value نکالتے modern schedule بناتے right of use lease liability record کرتے کیونکہ lessie کی accounting یہ ایک ہی ہے وہ کونسی ہے right of use اور lease liability کو record کرنے والی lessie ایک ہی طرح کی accounting کر سکتا ہے یا تو یہ کرے یا پھر اس سے exemption ہے اور exemption کرنے تو پھر وہ تو normal accounting ہو تو انٹرو والی accounting شروع ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے بس اس نے صرف اتنا guide کر دیا کہ آپ expenses کو پکڑو بالکل operating lease of lesser کی طرح سے ان کو کر لو total کتنا بنے اور ان کو ڈیوائیڈ کرو 3 سے کتنا بنتا ہے جی یہ بنتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہر سال اتنا expense record کرتے جائیں تو وہ ہم نے کہا تھا جیسے آیا کم آیا گھسایا تھا جہاں پہ گیا خرچ ہوا گیا خرچ ہوا depreciation نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی چیز record ہی نہیں کی کتابوں میں ٹھیک ہے تو کیا ہے solution جی lessie will record expense on straight line basis or on another reasonable basis تو اور کوئی reasonable basis given نہیں ہے تو straight line ٹھیک ہے جی expense آ گیا 1233 cash گیا expense incur ہوا cash گیا expense incur ہوا cash گیا expense incur ہوا ٹھیک ہے تو cash گیا rent for both rent payable and prepaid rent we have used the word rent payable اور یہی lesser کی operating lease ہی تو ہم نے لفظ استعمال کر لیا تھا receivable کیونکہ وہاں پر income آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ expense ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ کیا تھا اور بولو میں نے کہا تھا کل والا ریوائز ہو جائے چلو چہے اس کو مٹانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی در ہی دیکھیں سارے lessie is in pharmaceutical manufacturing and distribution industry and has following leases requirement to identify whether above leased assets are of low value asset or not پہلا leases of real estate مطلب office office اچھا both office building and warehouse کی قرائے پہ لے لیا office building بھی اور گدام بھی یہ low value گدام office building low value تو نہیں ہے تو یہ low value نہیں ہے leased office furniture بلکل low value ہے leases of company cars both for sale personnel and for senior men بھائی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویکل کو کہا گیا تھا کہ low value ہوتا ہی نہیں ہے leases of trucks and vans use for delivery leases of IT equipment such as laptops تھوڑا سا revision چل رہی ہے ہماری ٹھیک ہے اچھا جی باقی اب چھوڑیں چھوڑیں کوئی ضرورت نہیں کرنے کی آٹھما ہم نے کر لیا تھا آٹھمی آٹھمی یہ پورا کیا تھا اس کو right of use بس balance sheet کے اندر آ گیا تھا اور lease liability اس طرح سے چھوڑ کے آ گئی تھی income statement کی بات کریں تو depreciation of right of use آ گیا تھا اور interest expense آ گیا تھا یہ دو چیزیں ادھر ایڈ ہوئی تھی اور تین چیزیں balance sheet میں باقی میں نے کروا دیا تھا کیونکہ یہ بہت سمپل تھا اپنے بھائی کے لیے کل والے وہ بات کے لیے دو example جو میں نے کہا تھا ہم نے پڑھنی ہے آگے جا کے یہ دو example نائن کو بھی چھوڑو ٹین پہ آؤ جی پڑھیں جی ایک بات بھائی نے کی تھی کل اور دوسری میں نے اس کی اپنی طرف سے کی تھی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے پھر مسئلہ ہی تب آتا ہے جب آپ نے ایک ہی لیز ہے دونوں طرح سے دیکھنی ہے lesser کے point of view سے بھی اور lessie کے لیے بھائی تب ہی پریشان ہوئے تھے ورنہ اگر اکیلہ اکیلہ دیکھیں تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اب a leasing company leased out our chair our chair costing 30,000 for 5 سال its useful life is 6 سال classify lease from lessie point of view ہاں جی lessie کے حساب سے تو یہ کیا ہے low value asset بک کر لیں فی الحال کر لیں اب یہ چھوٹی example اب اس میں بھی لکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بہرحال یہ recognition exemption میں جا سکتا ہے یہ low value asset اور یہ چلا گیا ٹھیک ہے یعنی اس نے record نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا اب lessie کو excite پہ رکھیں اب آئیں lesser کی طرف اب مجھے بتائیں کیا lesser کی کوئی low value short term lease نام کی کوئی چیز ہوتی ہے lesser کی یا finance ہے یا operating lease اور اس کے لیے lesser لگاتا ہے test پہلا test کیا لیسی کیا لکھا ہو سوال میں کہ کہیں پر یہ transfer ہو جانا ہے نہیں کیا لکھا ہو ہے پیسے لے کر اچھا کیا useful life کیا lease term economic life کا major portion cover کر رہی ہے اب economic نہیں ہے تو useful لے لو into 100 جی 83% اوخو تو یہ تو کیا بن گئی 83% ہے تو یہاں پر جواب کیا آ گیا جیسے یہ جواب yes آیا مطلب آپ lesser کو کہہ رہے ہیں بھائی جن یہ آپ کی finance lease ہے please do not keep passage in your books نکال دیا اس نے اور لیسی کو آپ نے کہا ہاں بھئی option ہے تمہارے پاس اس نے کہا میں بھی recording کر رہا تو بھائی ہوا میں asset کہا ہے ہوا میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ اپنا اس کی اپنی کتابیں ہیں lesser کی اپنی کتابیں اس کے اندر کتابوں سے یہ نکال دے گا اور اپنی پوری accounting کرے گا lease receivable کے ساتھ سے جبکہ lessie جو ہے وہ low value asset کہہ کر اس کو record نہیں کرے گا صرف کرائے کر رہا ہوگا ہم آئیس 12 میں جائیں گے آپ کا یہ مسئلہ آپ نہیں کہا تھا تھوڑے پہلے یہ برابر آپ کا یہ مسئلہ یہاں وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا جب میں آپ کو یہ proof کروں گا کہ کرائے بیسے proved ہی ہوتا ہے installments کا جو total ہوتا ہے installment کے column کا وہ ہمیشہ principal اور interest کے column کا برابر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا principal اور interest تو اب کوئی بندہ installment کو as an expense لے اور دوسرا principal اور interest توڑ کے کرے ultimately ہونا تو برابر ہی ہے صرف تھوڑا سا ترتیب کا difference ہوتا ہے یہ وہاں پہ جا کے اس لیے صحیح سے سمجھ جائے گا کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ لوگ نے ٹیکس پڑا ہوا ہے وہاں پہ جا کے ٹیکس والے پتے کیا کہتے ہیں بھائی جن یہ right of use کیا ہوتا ہے یہ lease liability کیا ہوتی ہے یہ سموسے کے ساتھ کھاتے ہیں پکوڑے کے ساتھ کھاتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا سو پکر کے جو rent pay کیا ہے وہ آپ کو ایدہ deduction اللہ کریں گے تو ہم اس کو temporary difference کہیں گے انشاءاللہ وہاں جا کے کہ یہ عارضی difference ہے ultimately جب day end پہنچنا ہے تو جتنے renters اس نے receive کیے اتنی ہی ہم نے بھی expense بنانا تھا وہ interest کی مد میں بنا لیتے یا جس طرح بھی کرتے اور asset کے پیسے لیتے ٹھیک ہے نا خیر تو بھائی کیا ہے یہ لیسی کے point of view سے low value asset کی لیس اور lesser point of view سے finance لیس دیکھ لیں it is low value asset record rent expense in pnl اور for lesser it is a finance lease do not keep it in books and record interest ٹھیک ہے اب ایسے یہ چلیں آگے اصل میں یہ بات discuss ہوئی تھی ہم ہماری آپ لوگ کو فائدہ ہوا تھا یہ بات discuss ہوئی تھی اصل میں تو کل اور دوسری میں نے خود اپنی طرف سے بتا دی تھی یہ لیسر جو ہے اس کی operating lease ہے تو آپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں asset کو رکھے گا اور سن depreciate کرے گا لیکن مثال کے طور پہ 6 سال کی life ہے اس asset کی اور 3 سال کے لیے اگلے کو lease پہ دے دی اور low value بھی نہیں ہے تو وہاں لیسی نے اس کو رائٹ of use ریکارڈ کر لیا اب لیسی کو اپنے rules کے ساتھ سے شورٹر والے depreciate کر رہے اور lesser یہاں پہ پی پی کو depreciate کر رہے تو پھر میں نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ اصل میں lesser تو اپنے اس asset کو کر رہے depreciate جو اس نے جتنے سال سے فائدہ لینا ہے لیسی کو بھی تو ایک رائٹ to use asset ملا ہی ہے پیسے پی کر کے تو اس رائٹ آف وہ بھی تو کیا ایک مثال کا expense ہے اگلے سال دو تین سال کا کٹھا پی کر تو بھی تو آج asset ہی ہے اس کو ایس بنانا ہے تو خیر پڑھیں لیز اوٹ کار اگر ایک کار ہے تو یہ لو ویلیو نہیں ہے یہ شورٹ ٹم بھی نہیں ہے شورٹ ٹم لیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا its useful life is 10 years لیز رینٹلز آر پانچ لاکھ کلاسیفائی لیز فرام لیسی پوائنٹ آف ہاں بھی لیسی کے لیے تو یہ دو ہی تھی کلاسیفی مطلب دو ہی ہیں یا تو نارمل یا لو ویلیو شورٹ ٹم یہ لو ویلیو شورٹ ٹم نہیں ہے تو پھر نارمل لیز تو لیسی کی تو نارمل لیز ہے یعنی رائٹ آف یوز اور لیز لائیبیلٹی ریکارڈ کرے گا ریکارڈ ریکارڈ انٹرس ایکسپینس نارمل لیز اور اگر میں بات کر لوں میں بیلنس شیڈ کی تو رائٹ آف یوز انڈ لیز لائیبیلٹی ان بیلنس شیٹ ایسے ہی ہے اگلی بات اب لیسر کے پوائنٹ سے سوچیں تو سوالوں کے جواب لینے پڑیں گے یہ میں آپ کو اصل پریکٹس یہ کروا رہا ہوں کہ لیسی دیکھے گا لو ویلی شورٹ ام تو نہیں ہے اگر ہے تو پھر بھی سوچے گا کیا کریں رہنے نہیں چلتے جائیں یعنی کہ اس کی ایک ہی کون سی نو نارمل جس کے اندر رائٹ آف یوز لیابیلٹی کو ریکارڈ کرتے لیکن لیسر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ڈسین لینے کے لیے پانچ ٹیسٹ لگانے پڑھتے ہیں پرائمری ٹیسٹ ہیں پانچ ٹھیک ہے ابھی سیکنڈری پڑھنے ہے کسی دن تو ٹیسٹ لگا لیتے ہیں نمبر ون کیا نو نمبر ٹو کیا نو کیا لیسر اینڈ پر اسیڈ لیسی کو ملنا نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا تو مطلب نو کیا لیسر ہم کیا لیسی کو پیسے دے کر یہ ملنا ہے نو تو میں نے یہ کیا نو کیا تھا ٹھیک ہے ٹیسرا اچھا جو جو جی لیسٹ ہمیں تین سال یوسفل لائف دس سال تو یہ تو بنتا ہے ترٹی پرسنٹ تو کیا یوسفل لائف یا نہیں ایک نامی لائف کیا لیسٹ لائف کا میجر پورشن کور کر رہی ہے نو بھائی ایسی تو اسی لگ رہے ابھی تک نیکس انٹرس ریٹ نہیں گیون کوئی مسئلہ نہیں جگار لگایا ہوا ہم نے سکھا ہو ہے پائیو ہنڈرڈ پر رینم ہے اور تین سال ہے تو کتنا بنے گا پندرہ لاک بولو پندرہ لاک اور فیر ویلیو یا کس جائیے یہ تیس لاک ہے انٹو ہنڈرڈ کریں ففتی پرسنٹ کیا یہ نائنٹی پرسنٹ اس سے زیادہ ہے نو کیا سپیشلائز نیچر کا ہے نہیں تو پھر یہ سارے کہ سارے کیا ہو گئے اب یہاں پر ہی تو بھائی کو کل مسئلہ ہوا تھا کہ اس نے نو کہہ کر اپریٹنگ لیز کہا اور اپنی کتابوں میں ایزا پی پی ای رکھ لیا اور دوسری طرف محترم لیسی نے اس کو نارمل لیز کہا اور رائٹ آف جوز ریکارڈ کیا ہو دونوں ڈیپریسیٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں دیکھو کیپ ایسیٹ بکس ریکارڈ رنٹل انکم اینڈ ڈیپریسیشن یہیں پہ آکے تو مسئلہ پڑتا کیا ایدھر بھی ڈیپریسیشن ایدھر بھی ڈیپریسیشن تو یہاں پر ڈیپریسیشن ہو رہی ہے رائٹ کپ ایپری ٹھیک ہے اوکے done اچھا بچو ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ لیسیز آپ جو ہیں ان کو جب کسی ایسیٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو تو وہ جاتے تھے بینک کے پاس ٹھیک ہے جی بینک کہتا تھا ٹھیک ہے آپ کو ہم ایسیٹ منگوا دیتے ہیں اور بینک والے جاتے تھے ہونڈا والوں کے پاس ٹھیک ہے یہ تین لوگ دیکھ ہے اب ہونڈا والے گاڑی بینک کو دیتے تھے اور بینک گاڑی لیسی کو دے کر اس سے گاڑی کے پیسے بھی ریکور کر لیتا تھا اور انٹرسٹ بھی کما لیتا تھا اب عدیث میں آتا ہے کہ جنگل بھی سونے کا مل جاتے تو دوسرے کی خواہش کرے گا انسان لالج کہاں ختم ہوتا تو ہونڈا والا نے دیکھا گوھر سے اور دیکھ کے کہنے لگے یہ ہونڈا ہے ہونڈا والا جو ہے ہونڈا جو ہے ہونڈا اس نے دیکھا کیا میں مینفیکچرر ہوں یہ کون ہے مینفیکچرر ٹھیک ہے کہ میں مینفیکچرر ہوں اور میں گاڑی بناتا ہوں اور بنا کر بیچ دیتا ہوں میں مینفیکچرر ہوں میں گاڑیاں مینفیکچر کرتا ہوں مینفیکچر کر کے کچھ کسٹ کرنی پڑتی مینفیکچر کرنے کے لیے ایسے یہ نا مٹیریل لگتا ہے لیبر لگتی ہے آج گا زیادہ لگ رہی ہی کلاس وں میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مٹیریل لیبر اوور ایڈ تقریباً جو ہے وہ ملاج اللہ کر کچھ چالیس لاکھ کا خرچہ آجاتا ہے میں کہہ رہوں ذرا ڈیٹا لکھا ہو ہی بھلا آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کو نوٹ نہیں کرنا پڑے گا چالیس لاکھ روپے کا مجھے خرچہ آجاتا ہے ایک گاڑی بنانے کاؤسٹ بناتے ہیں نا مینفیکچرر ہیں خریدتے نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چالیس لاکھ فور میلین یہ میری کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بندہ کیش لے کر آئے تو کیش سیل ویلیو اس کو فیر ویلیو بھی نا جی تقریبا پانچ ایک لاکھ کا مارجن ہے پنتالیس لاکھ کی ہم یہ گاڑی اس بندے کو بیج دیتے اب یہ بندہ کوئی مینگو بندہ ہو یا بینک والے آئیں پنتالیس لاکھ کی گاڑی ہم انہیں بیج دیتے اب جب یہ بینک کو پنتالیس لاکھ کی بیچی جاتی ہے تو بینک آگے یہ پھر پچاس ساٹھ لاکھ روپے آگے سے ریکوور کرتا ہے ہونڈا والن نے کہا گاڑی بناتے ہم کسٹمر بھی ہونڈا ہی لینے آتا ہے بیچ میں سے بینک کو نکال دو وہ بینک والے پیسے بھی ہمارے پاکستان میں سے اس کا رواج نہیں ہے مسئلہ مسائل یہاں زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہے لیکن باہر کے ملکوں میں اس چیز کا بہت زیادہ رواج ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں یار بیچ میں بینک کو ڈال لیں ضرورت کیا ہے بینک کو سائیڈ پہ کرو اور یہ ہی اگر کوئی بندہ کیش نہ لا سکے کٹھا تو یہ لیس پہ دے دو سے کیا کر دو یعنی کہ منفیکشرر تو آپ ہو ہی لیسر بھی ہو جاؤ منفیکشرر تو ہو ہی لیسر بھی ہو جاؤ بناو بھی خود بنا کے جو پیسے یہ نہیں کہ کیش سیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو پیسے لے کے آتا منفیکشرر اس کو چیز فیئر ویلیو کے پر بیچ ہی دیتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جس کو کسٹوں پہ دے گا کسٹوں کے اوپر تو زیادہ پہ بیچے گا اور انٹرسٹ بھی کمائے گا تو مثال کے طور پہ رینٹلز جو ہم کہتے تھے ٹھیک گراس انویسمنٹ یعنی رینٹلز یہ ملا جو لاک ہے نا جی آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے کسٹوں کے اوپر لینی گاڑی تو ہم لیز بھی کرتے ہیں یہ سہولت بھی ہے اور آپ کو پوری لیز ٹرم میں ریٹس سی ریپن لاک روپے ہمیں پی کرنے ہوں گے آج ہی دے دو پنٹالیس لاک تین چار سال بھائی کو جگا دو آمیر بھائی کو بھی جگا دو ایسے تو میں کہتا آپ سے آگے والے بھائی جو ہوں وہ سو رہے تھے میں منفیکسرر ڈیلر بس شروع کرا چکا ہوں ٹھیک ہے بس اب یہ جاتے ہیں انٹریز کرتے ہیں کہانی بیج دیں گے اور جو کیش نہیں لائے گا اور کسٹوں بے چاہے گا تو اس کو ہم گاڑی دے دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے 53 لاکھ ہم اس سے ریکور کریں گے اب سوچ کے بتائیں غور سے بتائیں کتنی طرح کا پروفٹ یا کتنی طرح کی انکم ہونڈا والے کمارے ہیں دو طرح کی ایک یہ گراس پروفٹ جو چیز کو بیچ کر یہ پروفٹ کماتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی جی پی کتنا آرہ ہے اور ایک اور بھی انہوں نے کمائی شروع کی ہے اور وہ کیا ہے ہاں کیش پر جو لینے آئے وہ 45 لاکھ والی چیز اور جو قسموں پر لینے آئے اس کو وہ اور یہ کتنی ہے آٹھ لاکھ اچھا سو رہتی نہیں نہیں ہا بھائی آجو یار کیا کر رہے یار پھنس گیا پھنس گیا اچھا ہی چلیں دوبارہ بنا لیتے بھائی ہونڈا نہیں ہے اس بار ہونڈا تیار ٹھو گیا ہونڈا ریڈی ہو گئی ہے قسمت میں آج کام کرنا ہی لکھا ہو گا اچھا جی اب ایک یہ دیفنس موڈ کے پاس یا ایدھر جیل روڈ کے پاس یہ شاہین موٹرز ہے یہ ڈیلرز ہیں یہ باہر کے ملکوں سے گاڑیاں منگواتے ہیں ٹھیک ہے اور منگوا کر یہ بھی کسٹمرز کو بیچ دیتے ٹھیک ہے یہ کون ہیں جی ڈیلرز بڑے بڑے ڈیلرز ہیں بوٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیل روڈ پہ یہ ڈیلرز جو ہیں یہ جب گاڑی منگواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے باہر جپان میں بھی ان کو پیسے پی کرنے پڑتے ہیں پھر گاڑی کے آنے بھی پیسے لگتے ہیں کلیرنگ وغیرہ پی ٹیکسز وغیرہ کر کرا کے یہ گاڑی ان کو تقریبا ستر لاکھ میں گاڑی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب مٹیریل لیبر نہیں ہوتا یہ بنان خرید رہے تو میں یوں کہہ دیتا ہوں پرچیز پرائیس پلاس ٹرانزیکشن کاؤس وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ ستر لاکھ میں ان کو گاڑی کار پہن دی ہے نا نگڑی کہتے نہیں پہنے ستر لاکھ چیز کار پہ رہی یعنی فیئر ویلیو بھئی ادھر سے دیکھ لون اگر دیکھ نہیں ہے تو نووے لاکھ تاکہ دیٹا تو وہ ہی رہے تاکہ آپ نوٹ نہ کریں کیش سیل پرائیس جو ہے وہ ہے نووے لاکھ یعنی ستر لاکھ کی یہ بینک والے آج کل بڑھا آ رہے غور کیا تو پتہ لگا ہم سے گاڑی ستر کی لے آگے نوے کی کسٹوں پر بیج دیتے ہیں ہم سے نوے کی لے کر تو آگے ایک کروڑ کی کسٹوں بیج دیتے ہیں دس لاکھ ہی اور کمال لیتے ہیں بیسے نورملی مشکل کام ہے بندوں کے پیچھے جانا ریکووریاں کرنا اس لئے پاکستان میں بلکل رواج میں نے کہا نہیں ہے اس کا بہت کم ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھار کے ملکوں میں ہے لیکن پھر بھی مینفیکچرر ڈیلر وغیرہ کم ہی اس کام میں پڑتے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ابو لالج کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے دیکھو یہ دس لاکھ اور بھی کما سکتے ہیں ہم اگر بیچ میں سے بینک کو لیسر کو بیچ میں سے نکال دیں ٹھیک ہم خود ہی کیا بن جائیں لیسر بن جائیں تو یہ کٹھا اگر لفظ لکھا وہ آج ہے تو آپ کو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکاؤنٹنگ ان کی ایک جیسی ہے اگر یہ لیسر بھی بن جائے گا تو پھر گراس انویسمنٹ یعنی کہ رینٹلز لے گا ٹھیک ہے جی اور یہ رینٹلز میں یعنی کہ کسٹوں میں اگر یہ بیچے گا تو یہ دس میلین کی بیچ رہے ہیں اب یہ بائی جن بھی دو طرح کے پروفٹ کمارے ہیں ایک تو گراس پروفٹ ٹھیک ہے جی کوئی کیش میں بھی یہ چیزیں لینے آ جائے تو یہ دو لاکھ بیس لاکھ روپے ان کو نفع ہو جاتا ہے اور باقی اگر یہ خود ہی لیسر بھی بن جائیں تو پھر انٹرسٹ جی دس لاکھ یہ تھوڑی سی کہانی ہے جی منفیکشور ڈیلر لیسر کی ٹھیک ہے تو مینفیکشور ڈیلر لیسر کے سوال میں جو ورکنگ ون ہوگی اس میں بچو گراس ذرا نوٹ نہ کیجئے گا ایک منٹ گراس انویسمنٹ لیسر ہی ہے نا تو گراس انویسمنٹ جی آئے ٹھیک ہے اور نیٹ انویسمنٹ این آئے اسی طرح سے ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں دو چیزیں اوپر ایڈ ہو گئیں اس ورکنگ کے اندر ایک ہوا کرے گی کاسٹ آف ایسٹ اور دوسرا پیئر ویلیو آف ایسٹ کیش سیل پائز ٹھیک ہے تو منفیکشور ڈیلر لیسر کے سوالوں کے اندر یہ دو چیزیں نئی ایڈ ہوں گی باقی سارا سوال سیم ہے یعنی گراس انویسمنٹ جی آئے کیا ہی دیا کریں اسی آپ اس کا فارمولا ہوگا لیس پیمنٹس پلس بولو بولو یو جی آر وی یاد آیا کچھ یہ اس دن کے لیے میں نے اس دن کروایا تھا تاکہ اس دن آپ کو یہ تھوڑا سا حضم ہو جائے زیادہ بدزمینہ ہو اس سے کیونکہ آج یہی کہاں نا کرنے والا لیس پیمنٹس پلس یو جی آر وی اور نیٹ انویسمنٹ کیا ہوگی پریزنٹ ویلی اور لیس پیمنٹ پلس پریزنٹ ویلی آف یو جی آر ٹھیک ہے چل اچھا اب سوال ایک دیکھتے ہیں پھر یہ سارا کچھ لے کے چلیں گے اسی صاحب سے بہرحال دو نئی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ کے سوالوں کے اندر آ جائے کریں گی منفیکشور ڈیلر والے ٹھیک ہے بینک تو بینک ہے نا وہ تو لیسر ہے وہ نورملی بینک جو ہے وہ گاڑیاں منگوا کے بیچنا اس کا کاروبار نہیں ہوتا آپ کے لیے منگوا کے بیچ رہا ہے اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس نے دوترہ کے پروفٹ اس نے بھی کمالی ہے لیکن نورملی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیج نائنٹی ون پہ آتے ہیں سیب مکھی سوال کا نام ہے پتہ نہیں یہ بنتا ہو ایپل بھی لیمیٹیڈ پیج پیج نمبر نائنٹی ون کوشن نمبر ایٹین بھائی کہہ رہا ہے میں نے پار ٹو شروع کرنا کریں جی آپ کر لیں آپ واقع دلہ کوشن جی prossکا پیج میں mandat اور امین جی پیجねぇہ کےب الالت کی طرح ف Period کنیا رہتاب اور اس لبار شیاہ ایک کنیا تھ cultی شکشن پیجینہ ہوتا ہوتا تھا کسی موارvt